لوگوں نے کہا کہ بھائی پینے کے لئے پانی دے دور ہوتا رکھا ہے ہم نے تو کرو پانی تا پکھا ہے ماما تو پانی پینے آیا تھے کیا کرنا ہے تو السلام علیکم دوستو کیا حال چالا امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور جو خیریہ سے نہیں ہیں ان کے لئے دل سے دعا ہے تو پینڈو پٹاکے کے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اس کو میں ویلوگ تو نہیں کہوں گا یہ میں آپ سے ریکویسٹ ہی کہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھنڈو پٹا کا بڑے گسے میں ہے تو گسے میں میں اس طرح ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں جمعہ والے دن گیا ہوا تھا لاہور میں رجبہ بھائی نے بلایا ہوا تھا ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ ملین سبکرائبر نے ہے تو انہوں نے وان ملین کے وان ملین سبکرائبر کو انوائٹ کیا نمبر ایک وان ملین کا مطلب ہے کہ دس لاکھ بندے کو انہوں نے اوپن آواز دی کہ اس کے علاوہ کہ آپ سارے آ سکتے ہیں آپ آئیں ہم نے افتاری کرنی ہے نمبر ایک نمبر دو اتنے سارے لوگوں کو سنبھالنا اور نمبر تین وہاں پہ لوگوں کا بے شمار بے شمار آپ جتنا کم ہے بے شمار رشتہ کیونکہ میں یہاں سے پاک پتن سے ہوں تو میں پاک پتن سے وہاں پہ گیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور دوسری بات وہ آج کی جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بالکل کیا بولو میں گالی نہیں دینا چاہتا ہے وہ گالی کے لائکی وہ میں یوٹیوپر دیکھ رہا ہوں کہ رجب بھائی کے وہاں پہ بڑی لڑائی ہو گئی اور بڑی تھکم پیل ہو گئی اور افتاری کم پڑ گئی اور وغیرہ وغیرہ بڑی نا عجیب و غریب قسم سے باتیں کیے جارہے اور جو بالکل جب دیکھ کے بندہ بڑا ہی آگ بگلا ہو جاتا ہے خاص کر کے میرے جیسا جو کہ میں رجب بھائی کے بڑا ہی فین ہوں تو اس لئے مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے وہاں پہ گئے اور ابھی آپ ذرا یہ ویڈیو میں دیکھیں ایک بندہ ہے امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک بد دعا ہے یار تو سوچ اپنے دماغ لگا کیا بد دعا والی باتیں کر رہا ہے یار تو افتار کے لئے آیا تو اللہ پاکہ نیک مہینہ ہے نیک جگہ پہ کھڑا ہے اور تو کیسی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا دکم پیل تو واقع ہوئی ہے وہاں پہ بڑے سارے لوگ کیونکہ رش بہت زیادہ تھا لیکن انتظام بہترین تھا بڑا بہترین آگے سنیں اس پھائی کی ذرا بات آگے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کھانا وغیرہ کم پڑ گیا افتاری کروانی ہے اگر افتاری کروائی تھی یار انہوں نے تو منیجمنٹ ہر چیز اوکے رکھتے ہیں اورے پھائی کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے آگے کوڑے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح فرائز پڑے ہوئے تھے اسی طرح پانی بھی بے شمار تھا بڑا پانی تھا کجورے پتی ساری چیزیں تھیں یار یار کیا ہو گئے آپ لوگوں آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک بند نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے دس بارہ لاکھ رپے اس کا خرچ ہوا ہے اس کا بل بنیا ہے وہاں پہ اللہ کے بندے تمہاری زندگی میں بارہ لاکھ رپے ہیں تمہاری زندگی بدل جائے گی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا یا کر لے تھوڑی سی شرم کر لے اور رجب بھائی کو رجب کو آپ لوگوں نے ہٹ کرنا جو ہے وہ بند نہیں کرنا کیونکہ آپ انٹی رجب لوگ ہیں آپ اصلیت کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں بند کی اپنی آنکھوں کو اور بچے کو سنے ذرا کہہ رہا تھا کہ اس کو نیچے آنا ہے سنے ذرا ویڈیو دیکھیں رجب بھائی نے افتاری کروایا یہاں ساتھ کی تو اس ٹائم رجب بھائی کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے وہاں پر ہمارے پاس نہیں آئے آرے بندہ تو لگیا ہے کہ میں نے شورٹ آٹ ملے میں مشہور ہوں اگر بٹ صاحب نیچی آتے ہیں تو آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سارے رام سے افتاری کرتے اور رام سے کھاتے پیتے نہیں ہر بند نے تو ہو جانا تھا کہ میں شورٹ آٹ لے لوں میں فیمس ہو جاؤں میرا ویلوگ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں چلا جائے ہر بندے کا سین تو یہی تھا تو بعد میں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتا چلا ہے میں نے رجب بھائی کے ویلوگ دیکھے ہیں تو مجھے پتا چلا ہے میں بھی نا رجب بھائی نیچے نہیں آئے تھے تو میں نا وہاں سے آگیا تھا کیونکہ میں نے سمجھا کہ شاید ابھی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ رش کا مولم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کیونکہ نا رش اور لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے رجب بھائی نیچے نہیں آ رہے اور یہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا جب وہ پہلے نہیں آئے جب فول کراؤڈ تھا ایکسیڈنٹلی طور پر ہی وہ ذرا بیزی تھے تو وہ نہیں آ سکے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ آ جاتے تو اچھا نہیں ہونا تھا کیونکہ وہاں پہ دو تین لوگ پسٹل لے کے آئے ہوئے تھے پتا چلا ہے اور اسی طرح لوگ جو ہیں جو انٹی رجب لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بڑی زیادہ تکلیف ہے بڑی زیادہ ہی تکلیف ہے کہ اتنا اچھا اتنا اچھا انہوں نے نظام بنایا اور حقیقت بات یہ ہے کہ رجب بھائی جو ہیں وہ ایک زندہ دل اور دلیر آدمی ہیں میں جب انہوں نے اوپر سے آواز ہی کہ میں نے نیچے آنا ہے تو اس بات کا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ لوگ پسٹل لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن رجب بھائی کو پتا تھا ویلوگ میں نے بعد میں دیکھا تو مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ پسٹل لے کے آئے ہوئے تھے ہمیں تو نہیں پتا تھا رجب بھائی کو پتا تھا کہ لوگ پسٹل لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اس کے ہونے کے باوجود رجب بھائی نیچے آئے اور لوگوں میں آئے اور اپنی جان کو انہوں نے آگے نہیں رکھا انہوں نے اپنی فین فالنگ کو لوگوں کے محبت کو پیار کو آگے رکھا اور وہ نیچے آئے اور وہاں پہ آکے انہوں نے سارے لوگوں کے ساتھ سیلفیز لی ویڈیوز بنائی وغیرہ وغیرہ اور دوسرا یہ کہ انہوں وہ میں نے پہلے بھی پتایا کہ وہ زندہ دل اور دلیر آدمی ہیں میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں ماں کانڈ کرتے نہیں سوتی رجب انہوں ماں کانڈ کرتے نہیں سوتی سی کہ انجدے لوگ آکے پسٹول آکے آنکے کریں گے تو رجب ڈار جائے گا لیکن خیر چھوڑے ہم اس بات پہ نہیں جانا چاہتے لیکن یہ ہے کہ یہ والی باتیں اچھی نہیں ہیں اور مجھے بڑا ہی دکھ ہے میرا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹی رجب لوگ ہیں اور اس کے علاوہ چند ایک پگوڑے ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے رجب کا نام یوز کرتے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا پانی نہیں ملا لوگوں نے کہا کہ بھائی پینے کے لیے پانی دے دور ہوتا رکھا ہوں تو کرو پانی دا پکھا ہے ماما تو پانی پینے آیا تھے کیے کرنے آیا تو ایک محبت تھی ان کی انہوں نے بلایا تھا افتار پارٹی پر سارے لوگ آئے تھے کہ اچھے سے پیار سے سارا کام ہو جاتا تو کیسا تھا لیکن نہیں آپ لوگ کوئی کہہ رہا تھا میری جوزی ٹوٹ گئی دیکھ سکتا ہے میری اپری بھی ٹوٹ چکی ہے یہ صرف رش کی وجہ سے کوئی کہہ رہا تھا یہ ہو گیا میں بھوکا رہ گیا مجھے کھانا نہیں ملا وہ ماما دوزار بندے دی پیکنگ بارال لاکھر پیا لاکھے وہ لے آیا ہو کینہ دہ لے لیا ہے لیکن تو انہوں کھان دی تمیز نہیں کیسی تو انہوں بین دی تمیز نہیں کیسی بارال جو بھی ہے اور میں اس بات پر بڑا شرمیندہ ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں نے بھی مجھے یہ میں دونے یہ بات سمجھا تھا لیکن میں نے یہ بات بات میں سمجھ جب رجب بھائی کا میں نے ویلوگ دیکھا ہے کہ ان کو کتنا تھرٹ تھا کتنا مسئلہ تھا اور کتنے وہ بیزی تھے ساری چیزوں میں یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا ہمارے پاس بعد میں نیچے آئے میں تو نہیں تھا لیکن وہ نیچے تو آئے اور انہوں نے سارا مینر کیا یہ وہ وغیرہ وغیرہ میں نے اب ان کا جب بعد میں ویلوگ دیکھا تو مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کتنی محبت کتنی محنت اور کتنی دلیلی کے ساتھ یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی طرف سے رجب بھائی کے لیے معذرت بڑی معذرت رجب فیملی ساری سے معذرت کرتا ہوں کہ میں ایسا یہ واضح لکاتا تھا کہ وہ باٹ کو نیچے پیجے وہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے آپ کی صورتحال کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں بہت بڑے فین ہیں تو ہم انشاءاللہ اس بات کا جو بڑی دل سے معذرت کرتے ہیں بڑی معذرت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی کیونکہ اگر آپ میٹ اپ کریں گے تو ہم پورے پورے پہنے پورے پاہرنا لانگے تو انشاءاللہ پہنچے گے آپ جدھر بھی ہم بلائیں گے ہم آئیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ انتشار پھیلانا بند کریں ایسے کسی کی روشنگ کرنا یہ والی باتیں اچھی نہیں ہوتی اس سے بھی دور رہیں تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو سی ایک دلیر آدمی ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں اتا کرے اور کامیابی تو میں اپنی گلتی کے لیے بڑا شرمندہ ہوں بہت شرمندہ کو مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تو انشاءاللہ میں ابھی یہی کہوں گا کہ زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملیں گے اور سارے لوگوں سارے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جھوٹی خبریں جھوٹی خبریں رجب بھائی کے ویڈیوز کے بارے میں افطار پارٹی کے بارے میں پھیلانا بند کریں وہاں پہ بڑا اچھا مال بڑے مزیدار سسٹم تھا لوگوں نے خراب کیا تھا رجب بھائی کی طرف سے کوئی کامیابی نہیں تھی لوگوں نے خراب کیا تھا تو بڑے سارے لوگوں نے تھامنی لگا میں فیک افطاری ہم بھوکے رہ گئے یہ وہ وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہر چیز بابا جی ودو سی ہر چیز ودو بہترین نظام تھا سارا اور جو افطار پارٹی میں انہوں نے پیس اور وہ ساری چیزیں لوگوں کو برگر شرگر لا کے دیا کوئی بندہ عام حالات میں اتنی افطاری میں کوئی نہیں دیتا سوائے ان کے جو چند خاص لوگ کی افطاری کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوازمات لگاتے ہیں لیکن اس لیول پہ کوئی نہیں لگاتا یا لگاتا ہے وہ کراچی والا جی ڈی سی والا ملاقات ہوگی اور آج میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک سبگرائب ضرور کر دیں چینل کو کر دیں یہ میں بالکل نہیں کہوں گا یہ میرا صرف پیغام ہے یہ ویلوگ نہیں ہے یہ میرا پیغام ہے تو اللہ حافظ